لاہور میں خاتون کو بس میں حراسہ کرنے کا شرمناک واقعہ پیش آیا ہے خاتون نے حراسہ کرنے والے مرد کو برا بلا کہتے ہوئے ویڈیو پنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی ہے رپورٹ کے مطابق خواتین آپ گھر سے باہر ہر جگہ آدم تفوس کا شکار ہو گئی ہیں تام اب خواتین کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کے واقعات صرف دفتروں اور دیگر مقامات تک محدود نہیں رہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں خاتون کو ایک مارد پر چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جس نے اسے بس کے اندر جنسی طور پر راستہ کیا مذکورہ شخص پزائی تو بائزت شخص معلوم ہوتے ہیں تام ان کی سرکت نے بس میں بیٹھے دیگر تمام لوگوں کو بحیرت میں مطلع کر دیا بتایا گیا ہے کہ مذکورہ شخص خاتون کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جو کہ خاتون کے ساتھ مسلسل غیر اخلاقی حرکات کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور خاتون کے جسم کو پیچھے سے بری طرح چھو رہا تھا خاتون غصے میں آ کر اپنی سیٹ سے اٹھی اور چلانا شروع کر دیا خاتون نے مذکورہ شخص سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس کے موہ پر تھپڑ بی مارے اور کہا کہ اندہ کسی بھی خاتون کے ساتھ ایسی حرکت کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچنا جس پر ابزرگ نے معافی بھی مانگی سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وارل ہو گئی ہے جہاں ایک طرف حراسہ کرنے والے مارٹ پر تنقید کی جا رہی ہے وہیں پر خاتون کو بھی تنقید کا نشانہ بنائی جا رہا ہے اور سارفین کا کہنا ہے کہ خاتون کو اس مارٹ کے موہ پر تھپڑ نہیں مارنے چاہیے تھے اور نہ ہی گالیاں دیتے ہوئے غیر اخلاقی زبان کا استعمال کرنا چاہیے تھا بلکہ سیدھے طریقے سے اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ